کتاب صاحب ہی کا آپ کے ساتھ بولیٹن میں میں ہوں پونیت مشٹرہ آج بتائیں کہ کہاں سرکشاہ بلوں کو نقسلیوں کے خلاف بڑی قامیابی حاصل ہوئی اس کے علاوہ ایم پی کے مدرسے کو کس نے اور کیوں کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا پوری خبر وستار سے بتائیں گے بات ہوگی بھوپال میں سٹی بس کے پہیوں پر لگے بریک کی بھی کس نے کی ہے سٹرائک اور کیا ہے ہر تال کے قارن بتائیں گے کریں گے بات اور بات ہوگی منرگا میں ہو رہے کھیل کی کہاں کی خبر ہے وستار سے بتائیں گے علاوہ اس کے مارپیٹ کی کچھ تصویریں بھی دکھائیں گے جو الگ الگ شہروں سے سامنے آئی ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ بتماشوں سے لوہا لینے کے لیے کہاں بیٹیاں لے رہی ہیں ٹریننگ شروع کر رہے ہیں ایوننگ ایجنڈا ایوننگ ایجنڈا میں بات سب سے پہلے چھتیز گڑھ میں لال آتنگ پر سرکشا بلوں کے بڑے پرہار کی نارائنپور میں آٹھ نقسلیوں کو مار گرایا گیا یا ڈھیر کر دیا گیا ایک جوان بھی ہمارے شہید ہو گئے جنوری سے لے کر اب تک 78 نقسلی مارے جا چکے شتیز گڑھ میں لال آتنگ اپنے اختتر کی لڑائی لڑ رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ سرکشا بلوں کو پھر کامیابی ملی ہے اس بار نارائنپور میں ہوئی مٹھ بھیڑ میں سرکشا بلوں نے آٹھ نقسلیوں کو ٹھیر کر دیا مرنے والے نقسلیوں کی سنکھیا بڑھ بھی سکتی ہے یہاں فلحال سرچ آپریشن چل رہا ہے مٹھ بھیڑ میں ایک جوان شہید ہوا ہے جبکہ دو جوان گھائیل ہوئے ہیں سی ایم بشنو دیو سائے نے مٹھ بھیڑ کو لے کر سوشل میڈیا پر بوسٹ کیا اور نقسلیوں کے خاتمے کے سنکلپ کو دہر آیا سی ایم نے لکھا آٹھ نقسلیوں کے مارے جانے کی خبر اور کڑی کاروائی سے نقسلی بچ لے تھے نقسلیوں کے خاتمے کے لیے سرکار تک پر ہے لکش پورا ہونے تک ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے گھائل جوانوں کے جلد سس ہونے کی کامنا شہید جوان کی آدمہ کی شانکی کے لیے پرانکنا جانکاری کے مطابق جوانوں کو نقسلیوں کے موجودگی کے انپوٹ ملے تھے اسی آدھار پر چار زلوں کے ٹیم نے مل کر آپریشن لانچ کیا چار زلوں کے قریب نو سو جوان آپریشن میں شامل ہوئے سرچ آپریشن کے دوران جیسے ہی یہ ٹیم ابووز مار کے کتل پھر بیڑا اور کھوڑتا میٹا پہنچی پہلے سے گھات لگائے نقسلیوں نے فائرنگ شروع کر دی جوانوں نے موچا سنبھالا اور جوابی کاربائی کی پھر دوران آٹھ نقسلی دھیر ہو گئے سنیوک انترجلہ ابھیان چلا گیا تھا نقسلیوں کے سرچا بھیان چلا گیا تھا دو دنوں سے سرچا بھیان جاری تھا مار کے بیوین چتروں میں اور کل سے لگتار مڈبھیڑ جاری تھی نقسلیوں کے ساتھ آج صبح تیجی سے بھیشن مڈبھیڑ ہوگا مڈبھیڑ کے بعد ہمیں آٹھ وردی دھاری اور ہتھیار بند نقسلی کے شعب رامد ہوئے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے ایک جوان اسٹیف کے جوان نقسلیوں کے خلاف اس سال یہ چھٹھا بڑا سفل آپریشن ہے اس لئے پہلے 27 مارک کو بیجاپور کے چپور بھٹی میں 6 نقسلی دھیر کیے گئے 2 اپریل کو بیجاپور کے گنگالور میں مارے گئے 13 نقسلی 12 اپریل کو کانکیر کے چھوٹے بیٹیا میں 29 نقسلی دھیر 30 اپریل کو ابو جمار کے ٹیک میٹا میں 10 نقسلی مارے گئے 10 مائی کو بیجاپور زلے کے پیڑیا میں 12 نقسلی دھیر کیے گئے اس کے علاوہ جوانوں کو بیجاپور میں بھی کامیابی ملی یہاں 3 ایٹی ڈی جوانوں نے برامت کیے اور پھر اسے نشٹ کیا 2 پائپ بم اور 1 پکر بم سرکشہ بلوں کو نشانہ بنانے کے ارادی سے رکھے گئے تھے لیکن سرکشہ بلوں نے نقسلیوں کے ناپاک ارادے پر پانی پیر دیا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی مدی پردیش میں چل رہے مدرسوں کو لے کر راشتری بال سندرکشن آئیو کی ادھیاکش نے بڑا بیان دیا ہے پریانک کانونگو نے سرکار کو مدرسوں سے ہندو بچوں کو نکال کر سکول بھیجنے کے لیے کہا ہے انہوں نے یہ بیان دیا کیوں یہ بھی دیکھئے اس ریپورٹ ایم پی میں چل رہے مدرسوں کو لے کر پریانک کانونگو نے کڑی ٹپڑی کی پریانک کانونگو نے مدرسوں میں بیسک سبھدھائیں نہ ہونے کا حوالہ دیا اور مدی پردیش سرکار سے ہندو بچوں کو مدرسے سے نکال کر سکول بھیجنے کو کہا بیان سنیے ہندو بچوں کو ان مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے جو شکشہ کا ادھیکار کانون کی کمپلائنس پوری نہیں کرتے یہ گمبیر ماملہ ہے ان مدرسوں سے ہندو بچوں کو تتکال نکالنا چاہیے بچوں کو دھرم کے چشمے سے دیکھنا بند کرنا چاہیے ہر بچے کو شکشہ کا ادھیکار کا پورا لاب ملے اس کے لیے سرکار کو کام کرنا چاہیے پریانک کانونگو کا کہنا ہے کہ مدرسوں میں نہ کیول کوالیفائیڈ ٹیچرز کی کمی ہے بلکہ بیسک سوویدھاؤں کا بھی ابھاؤ ہے انہوں نے 9,417 ہندو بچے پڑھ رہے ہیں زیادہ تار مدرسوں میں کوالیفائیڈ ٹیچر نہیں ہے یہی نہیں مدرسوں میں سکشہ کے لیے بیسک انفرسٹرکچر بھی نہیں ہے اس کے علاوہ مدرسوں میں کشمتہ سے زیادہ بچے ہیں پریانک کانونگو کے مطابق سکشہ کا ادھیکار کا یہ اُلنگھن ہے بال آیوگ نے مدرسوں کے سروے کے نردیش بھی دیئے ہیں ایسے میں امید ہے کہ پریانک کانونگو نے جو کہا ہے اس پر سرکار اور خاص کر سکشہ ویبھاگ ایکشن لے گا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین ادھر بھوپال میں سٹی بسیں نہیں چل پا رہی ہیں بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر سٹرائک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بسوں کے نہ چلنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ اس تپتی گرمی میں یاتری پریشان ہو رہے ہیں مانگے کیا ہیں کیوں ہو رہی ہے یہ سٹرائک آئیے سمجھتے ہیں جانتے ہیں بھوپال کی سٹی بسوں کو لائف لائن مانا جاتا ہے لیکن آج یہ بسیں نہیں چلیں بھوپال میں قریب 150 لو فلور بسیں اور سب ہی کھڑی رہیں دراصل بس آپریٹرز کے خلاف ڈرائیورز اور کنڈکٹر نے مورچہ کھول دیا ہے ان کا عاروب تھا کہ ہر مہینے سیلریز سے پی ایف تو کھاٹ لیا جاتا ہے لیکن آپریٹرز اسے جمع نہیں کرتے بھوپال کی لائف لائن یعنی کی ریڈ بس کے پہ یہ تھم گئے ہیں ریڈ بس آج اپنے روٹس پر نہیں نکلی ہیں کیونکہ جو بس آپریٹرز ہیں ان کے خلاف ڈرائیور اور کنڈکٹر ہر تال پر چلے گئے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بیتے ایک سال سے جو پی ایف کی راشی ہے وہ جمع نہیں کی گئی ہے جس سے ان ڈرائیورز کا اور کنڈکٹرز کا کافی نقصان ہو رہا ہے رو جانہ ہزاروں کی سنکھیا میں جو بھوپال وازی ہیں وہ ان بسوں میں یادرہ کرتے ہیں سفر کرتے ہیں اور اپنے کام کاج پر پہنچ بڑی سنکھیا میں سٹوڈنٹس بھی ہیں جو ان بسوں کا استعمال کرتے ہیں ہرطال پر بیٹھے ڈرائیورز اور کنڈکٹر کا کعنا ہے کہ زب تک ہماری مانگیں نہیں مانی جاتی ہیں وہ بسوں کا پریچالن نہیں کریں گے تنخاوی آپریٹر کے دوارہ دی جاتی ہے سیرلی میں سے ہی ہر کرمچاری کا پی اے پو ایتائی کا پیسہ چہودہ سو پندرہ سو روپے مہینے کا کٹا جاتا ہے وہ ریگولر کٹ رہا ہے وہ ریگولر کٹ رہا ہے اس میں کوئی گیپ نہیں ہے ہر مہینے سے پیسہ کٹتا ہے لیکن پیسہ کٹنے کے بعد بھوش نیتی میں وہ اے سائی میں آج تک چودہ مہینے اوپر ہو گا ہے لیکن ابھی پیسہ جمع نہیں کیا گیا جس کے بیئے سے کرمچاریوں کا بیمہ آسپیٹل میں علاج بھی نہیں ہو پاتا ہے اور نہ پی اے پسے کوئی ضرورت پر راشی نہیں ملتی ہے تو آپ نہیں ڈلتا ہے جب تک ہرتال رہے گی جب تک کہ یہ کلیر نہیں ہو جاتا پی اے پی اے پیسہ جب تک کہ ہرتال رہے گی یعنی چت کالی نے ہرتال رہے گی بسوں کا پریچالن نہ ہونے سے لوگ پریشان ہیں بھوپال میں قریب 150 لوگ فلور بسز ہیں یہ گاندھی نگر ایوڈیا بائی پاس ایدگا ہلز بھوپال ایمز پتلی گھر کوکتا لال گھاٹی کوچ فیکٹری بیرہ گھڑ چیچلی آکرتی ایکو سیٹی چرائیو ہسپیٹل علاقے میں چلتی ہیں ہزاروں کی سنکھے میں یاتری اس سے سفر کرتے ہیں سیٹی بس میں سفر کرنے والوں میں ہزاروں کی سنکھے میں چھات روی ہیں بسوں کے نہ چلنے سے ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے ہرتال پر بیٹھے بس ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کی مانگے اپنی جگہ صحیح ہیں ایسے میں پرشاشن کو ان کی سٹرائک ختم کرنے کے لیے پہل کرنی چاہیے واسو چورے نیوز ایٹین بھوپال اگلی خبر کی کرتے ہیں بات بھنڈ میں منریگا کے نام پر سچیو اور سرپنچ نے غریبوں کا حق ہی ہڑپ لیا مسٹر رول میں فرضی طریقے سے نام ڈالے گئے اور راشی بھی نکال لی گئی شکایت ملنے کے بعد معاملے کی جانچ شروع ہو چکی ہے کہاں کا معاملہ ہے ریپورٹ دکھاتے ہیں بھنڈ میں منریگا گھوٹالے کا عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا یہاں مزدور مزدوری کرنے گیا نہیں لیکن مزدوری کی رکم مل گئی یہی نہیں جس مزدور کے نام پر راشی نکالی گئی وہ رکم اس کی جیب کے بجائے سرپنچ اور سچپ کی جیب میں پہنگ گئی جیہاں پورا معاملہ بھنڈ کے گوہت کے پہ پہاڑی پنچائت کا ہے یہ ہے کہ مستر رول میں جس تاریخ کو انہیں مزدور ہونا بتایا گیا اس دن وہ ڈیلیوری کے لئے ہسپتال میں بھرنی تھی کیا آپ پیسہ نکالی گئی تھی مزدوری گئی تھی آپ کے اندے نہیں کہاں نہیں گئی تھی مزدوری اور آپ نے مزدوری کی نہیں نہیں آپ کے نام سے پیسے نکالی گیا رہے ہیں جی ایتنا ہی نہیں سومیش شرما نام کے جھاتر کے نام پر راشی نکالی جا رہی ہے جبکہ سومیش یوپی کے بندیلکھرنی یونیورسٹی سے ایگری کلچر سے بی ایسی کر رہا ہے ایسے درجن بھر سے زیادہ نام فرضی طریقے سے ڈالے گئے ہیں گھوٹالے کے لئے کئیوال مزدوروں کے حق پر ہی ڈاکہ نہیں ڈالا گیا بلکہ پوری سازش رچی گئی مسئلن ایک ہی کام کے نام بدل کر مزدوروں کے نام پر رقم نکال لی گئی گھوٹالے کے شکایت کی گئی ہے یہ معاملہ گرام پنچاس بیماری کا ہے یہاں مندرے گا کے نام پر کافی فرضی وارہ چلنا ہے لاکھوں روپے کا گھوٹالہ بھی ہو چکا ہے مہیدوروں کے نام سے پیسے نکالے جا رہے ہیں انہی نام مندرے گا کے جو پورٹل پر فیڈ کیے جا رہے ہیں وہ کہیں موقع پر ہے نہیں ہیں ایک ہی کوندرمار سکایت ملنے کے بعد پرشاشن بھی حرکت میں آیا ماملے کی جانچ ہوئی ہے پنچائت سی او کا کہنا ہے کہ جانچ رپورٹ کے آنے پر کاروائی ہوگی یہ جیسا کہ ابھی ایک شکایت پراب تیتی کہ گران پنچائت پیپاڑی میں ایک پیگنینٹ مہیدہ جو کی ڈیلے ہوئی پیڈیڈ میں آنسپٹل میں ایک سٹوڈینٹ جن کا کی کہیں اگزام اگزام دونوں کے نام مستر میں لکھے گئے ہیں اور مستر میں ان کو شاید اٹینیز بتایا گیا کیونکہ بلکل گلک چیز ہے سامنی جو آرہی یہ پردن پرشکیا اور اس میں ہم نے اپنے پریوجنا آدھیکاری کو جانچ کی لئے کل بھیج دیا ہے مجھے لگتا کہ وہ آج جانچ ریپورٹ جو ان کے کائپ ہو رہی ہے جیسے جانچ کی نیسکرس آ جائیں گی ہمیں سمدھو تا کل جیسے ریپورٹ پراب تھی اس میں جو بھو ریدانی کاروی جو بھیج مہاتمہ گاندھی روزگار گارنٹی یوجنا سو دن اس کی بھنک پرشاشن کو کیوں نہیں لگتی کیوں شکایت ملنے کے بعد اس کی نیند کھلتی ہے اس ماملے میں پرشاشن دیر سے جاگا ہے امید ہے دوشیوں پر کاروائی ہوگی رویرہ منڈ نیوز ایٹین بھینڈ مدھی پردیش اور چھتیز گڑھ میں تندہالے بدماش مارپیٹ کی واردات کو انجام دے جا رہی ہیں اور کوئی انہیں ڈر نہیں ہے لگتا ہی نہیں کہ قانون کا خوف ان کے اندر ہے تازہ ماملہ ستنا نیواری بیتول اور سورج پور سے سامنے آیا پولیس کی کارشائلی پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں دیکھئے بیس سڑک پر دندہالے مارپیٹ کی یہ تصویریں ستنا کی ہیں بارہ سے زیادہ لوگوں نے منیش سنگھ نام کے یوک سے مارپیٹ کی اس گھٹنا کا CCTV فٹیج سامنے آیا ہے گھٹنا کو لے کر منیش نے پولیس سے شکایت کی لیکن اس کا آروپ ہے کہ ریپورٹ نہیں لکھی گئی دندہالے بے رہمی سے کی گئی مارپیٹ کے کئی چشم دید ہیں لیکن پولیس اور تصویر دیکھئے تصویریں نیواری کی ہیں لاتھی کلہڑی جس کے ہاتھ پہ جو لگا وہ بار کر رہا ہے کھلے آم گنڈا گردی کی یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ادھر پولیس پر بدماشوں کو بچانے کے آروپ بھی لگ رہے ہیں اب چھتیز گھڑ کے سورج پر کی تصویر دیکھئے ریوینیو انسپیکٹر کو سرے آم یوک نے ادھر پڑ جھڑ دیا زمین کے ماں پتول کو لے کر دونوں میں بیواد ہوا اسے لے کر یوک نے پٹائی کر لی ریوینیو انسپیکٹر نے اس کی شکایت کی ہے ایک تریسیوی بھاگ میں ہے کھڑے سر اور ایک وکیل صاحب ہیں تصویر کے ان کی جمین کا ایک موقع جانچ تھا ایک چول میں یہ لوگ جمین رجشتی کر آئے ہیں نقصہ کٹنے کے بعد یہ لوگ جگہ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے سامانے طور پر اسی کے جانچ کے لیے میں گیا تھا گرام سمولی میں جس میں ہم لوگ ناب جوگ شروع ہی کیے تھے کہ چندر چیتر گوپت اور اس کے لڑکے لوگ آ کے ٹیپ چھچے اور دھمکی دینے لگے کہ تمہارے باپ کی جمین ہے کر کے کھڑے سر کو اور اس کے بعد میرے ساتھ اور کھڑے سر کے ساتھ مار پیٹ کے کیا گیا یہاں بے رہمی سے دھنڈے برسائے جا رہے ہیں کرسی پر پروفیسر بیٹھے ہیں پیٹائی کی وجہ سے انہی چے گر جاتے ہیں لیکن تیبل ہٹا کر ان کی پیٹائی کی جا رہی ہے ماملہ بیتول کے جیونتی حکسر کالیج کا ہے بدماش انہو تھاکر اور اس کے ساتھ ہی نے کالیج میں گھس کر پروفیسر کی پیٹائی کی اس ماملے میں آروپی کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے لیکن پولس اب تک بدماشوں کو پکڑ نہیں پائی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی ادھر بیٹیوں کو چھیڑنا مہنگا پڑ جائے گا ایسے بدماشوں کو اب سوچنا پڑ جائے گا اس لحاظ سے کھرگون میں بیٹیوں کو آتمرکشہ کے گر سکھا کر تیار کیا جانا ہے دیکھیں ریپورٹ لاتھی بھانچتی یہ بیٹیاں آتمرکشہ کے گر سیکھ رہی ہیں مارشل آٹ کے گر سیکھ رہی ہیں اور خود کو تیار کر رہی ہیں یہ تصویریں کھرگون کی ہیں یہاں تین سو سے زیادہ لڑکیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور بدماشوں سے نپٹنے کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے بیٹیوں کو ٹریننگ بینا کسی شلک کے دی جا رہی ہے اور یہ پہل کی ہے ہندو سنسکرتی اور سنسکار سنسکھانے اب اس کی وجہ بھی جان لیتے ہیں پھر کوئی بھی بیٹی سردہ یا ساکچی نہ بن سکے اس لیے ہم ان ہندو بیٹیوں کو یہاں پرسکچت کر رہے ہیں اور ہر پرستیتیوں سے یہ لڑ سکے کسی بھی پرستیتیوں سے اپنی سویم کی رکشہ کر سکے اس لیے ان ہندو بیٹیوں کو ہم جوڈو کراتے مارسل آرٹ کے ساتھ ساتھ لاتھی چلانا اور تلوار چلانا کا یہاں پہ پرسکچن دے رہے ہیں آتمرکشہ شیور میں حصہ لے رہی لڑکیاں بھی خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ شیور سے مل رہی سیکھ سے ان کا آتما وشواس بڑھا ہے یہ شیور بہت اچھا ہے اس سے ہمیں شاریریک وکاس بھی ہو رہا ہے اور بودھک وکاس بھی ہو رہا ہے ہم ہماری آتمرکشہ خود کر سکتے ہیں اور آتما وشواس بھی شیور سے ہمارا بڑھ رہا ہے ہمیں ایسے تو بہت سارے لاب ہو رہے ہیں کہ ہم ہماری خود کی رکشہ کر سکتے ہیں ہمارا جو مانسک وکاس بھی ہو رہا ہے بودھک وکاس بھی ہو رہا ہے ہمارا شاریریک وکاس بھی ہو رہا ہے کہ ہم کسی بھی بیپرد پرستی میں اپنے سویم کی رکشہ کر پائیں گے اور لڑ سکیں گے کہ ہم اپنے لیے ہم جو ہیں وہ ہیں ہم کسی سے ڈریں گے نہیں آتمرکشہ کے گھڑ سیکھنا لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے اور جب بیٹیا ڈریں گی نہیں بلکہ لڑیں گی تب بدماش بھی ان کے خلاف کوئی بھی واردات کرنے سے پہلے دس بار سوچیں گے خرگون سے نیوز ایتین کے لیے آشتوش پروہت کے ساتھ بیورو ریپورٹ اب بات کرتے ہیں رائسین کی جہاں پر صحت گنج علاقے میں شراب فیکٹری پر راشتری عبال ادھکار سنرکشن آئیوگ نے چھاپے کی کارپائی کی اس دوران شراب فیکٹری میں کام کر رہے انسٹھ بچوں کو مخت کرایا گیا راشتری عبال ادھکار سنرکشن آئیوگ کی ادھیاک پریانک کانونو گو کی موجود ہی میں یہ کارپائی کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو سکول بسوں سے شراب فیکٹری ملایا جاتا تھا جہاں ان سے مزلوری کروائی جاتے موجود ہی موجود ہی پریانک کانون گو جی اس لئے بات کی آج یہاں پر کارپائی ہوئی ہے کل آپ نے مینڈری میں کارپائی کی بسکٹری میں کیا نکل کے سامنے آئے سوم میں ہم کو بچ 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 بچوں سے شراب بنوانے کا کام کرا جاتا ہے آج پرائیسن جلے کی سوم ڈسٹلری میں انسپیکشن کیا گیا پچاس سے زیادہ بچے ہم کو بال شرم میں رت ملے ان سے شراب بنوانے کا کام کیا رہا تھا بچ بچوں کو ریسکیو کیا ہے ایج ویریفکیشن کی چل اور دینیش یاد ہمارے سمجھ آتا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے سیدھے انہی کے پاس چلتے اور ان سے جانتے ہیں اس حیران کر دینے والے معاملے میں جا کر خلاص ہوا ہے دینیش بہت لمبے وقت سے یہ سب کچھ چلتا رہا ہوگا آج خبر ملی لیکن اس چلتے موقع پر جا کے برامت کیا ہے اور اس تھانی پرساز کی موجودگی بعد میں ہوئی ہے بات کر ہم سرم جو سرم بھاقی عدیکاری ہیں وہ موقع پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر کہیں نہ کہیں راشتی بال آیوک کے عددیکش جو پریانک کانون کو انہوں نے آپکاری بھاق کو بھی یہاں پر فٹکا لگائی ہے کہ سراف کی فیکٹری ہے اور سراف کی فیکٹری میں آپکاری بھاق کا دفتر یہاں پر باقیدہ یہاں پر بنا ہوا ہے اور آپکاری بھاق کے دفتر بنے ہونے کے بابجود یہاں پر ناوالک بچے جو کام کر رہے تھے تو وہ کیسے کر رہے تھے اس کے لیے کر آپکاری بھاق کو بھی یہاں پر کڑی فٹکا لگائی لیکن بڑا ہی معاملہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر تمام کہیں کہیں جو گورک دھندہ ہے وہ لگاتار چل رہا ہے فیکٹری مالک کے اور جو اس تھانی جیدار عدیکار پر ناوالک کلی بھگت اس بات سے صاف نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں ملی بھگت کا دیشہ بھی چتایا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے دینش آگے بڑھیں گے اور اب بات اگلی خبر کی کریں گے گر یا بند کی